نمستے مطرون آج ہم ایک عدوطی یاترہ پر چلنے جا رہے ہیں ایک اڑان کی یاترہ پر جس کے مادیم سے ہمیں جیون کی گہرائی اور اس کی ویابقتہ سمجھنے کا افسر ملے گا آج ہم بات کریں گے رچڈ باب کی کتاب جونتھن لیونگسٹن سیگل کے بارے میں یہ کہنی ایک سامان نے سمدری چڑیا جونتھن لیونگسٹن سیگل کی ہے جس نے اپنی اڑان کو سینط نہیں کرنے لیا وہ خود کو بھوجن کی تلاش میں گھومنے والی سامان نے چڑیا نہیں سمجھتا بلکہ اسے اڑنے کا پیار تھا اس کا وشفاظ تھا کہ اڑان کی سیمائیں صرف اکاش میں نہیں بلکہ ہماری سوچ میں ہوتی ہیں باک نے اس پستک میں لکھا ہے جب تم اپنی سیمائیں توڑتے ہو تو تم باستب میں جیتے ہو جونتھن کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے اس نے اڑنے کا نیا طریقہ کھوجا اپنے آتمک آتما کے ساتھ میل کھانے کی کوشش کی اور جب اسے اپنے سمودائے سے نسکاشت کیا گیا تو اس نے اکیلے پن کو اپنی آتما نرکشن اور وکاس کی سادنہ میں لگایا اس کی اڑان نہ کیول اس کے پنک کا پردرشن تھی بلکہ اس کی آتما کی اڑان تھی یہ کتاب صرف ایک چڑیا کی کہانی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری خود کی کہانی ہے جونتھن کے جیسے ہم سبھی اپنی سیماؤں کو توڑنے کی چاہت رکھتے ہیں ہم سبھی کہیں نہ کہیں اپنی آتمتیا کی کوش میں ہیں باپ نے لکھا ہے سیمت جیوے باستب میں جیون نہیں ہوتا ہمیں جیون کی ساری سیماؤں کو پار کرنا ہوگا تب ہی ہم باستبیک روپ سے اپنی سامرت کو سمجھ پائیں گے جب ہم اپنے سوئیم کے ڈر کو پار کرتے ہیں تب ہم باستب میں اپنی آتما کی اڑان بھٹتے ہیں جیسا کہ جونتھن نے کیا ہمیں بھی اپنے خود کی اچھتم سادتاؤں کو تلاشنا ہوگا بینا ڈرے بینا سنپوچے ہمیں اپنی آتمتہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے جونتھن نے اپنی آتمتہ کو سمجھا ہمیں اپنی سیماؤں کو چنوٹی دینے کی ہمت رکھنی ہوگی جونتھن نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک انوہی دشتی کون سے دیکھنی کی آوشکتہ ہے ہمیں اپنی آتمتہ کو پیچاننا ہوگا اور اپنی سیماؤں کو چنوٹی دینا ہوگا ہمیں اپنے پرم ستے کی کوج میں نکلنا ہوگا تو آئیے ہم جونتھن کی یادرہ سے پیڑنا لے اور اپنے جیون کا عرض کھو جی آپ کی یادرہ شبھو کرنے والے